ایڈیو ٹیوی اپکی آواز آنکھ پر پٹی لیکن جیا کر رہی ہے پزل سال آنکھ بند ہے لیکن سڑک پر سائیکل دوڑا رہی ہے بارہ سال کی دھونی ایمیجز کہاں پر دکھائی دیتی ہیں آئی بروز کے بیچ میں یہ بچے ہیں یا سوپر مین جو کام کھولی آنکھوں کے ساتھ عام انسان نہیں کر پاتے یہ سب کچھ اتنی آسانی اور سہشتہ سے یہ بچے کیسے کر سکتے ہیں ڈاوہ ہے ایسی کلاسز میں آنے والے بچوں کا صرف 24 سے 36 گھنٹے میں دماغ اتنا تیز چلنے لگتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھاپ سکتے ہیں سورب میں آپ کو اس سے زیادہ اچھی چیزیں دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم آپ فلیگز لگا دیتے ہیں الگ الگ کلر کے وہ تو یہ لڑکا آپ دیکھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا اس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے اسے نہیں پتا ہے کہ کونسے کلر کے فلیگ ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں اور اب آپ یہاں پہ یہ جو کلر دیکھ رہے ہیں سورب آپ پتائیے کونسے کلر کا فلیگ آپ اس لڑکے سے نکلوانا چاہتے ہیں ہم اسے کہیں گے یہ اسی کلر کا فلیگ اٹھا کے دے گا آپ کو دیکھیں جیسا ہم بات کر رہے ہیں جب برین کو سنسٹائز کیا جاتا ہے پروگرام کیا جاتا ہے مطلب یہ بات ہمارے لئے انجانی نہیں ہے کہ جب آپ کی ایک پرسیپشن کہیں کمزور ہوتی ہے تو باقی جو آپ کی سنسز ہیں وہ تھوڑی سی سٹرونگ ہو جاتی ہیں اس کو اسیمیلیٹ کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے یہ ایک بہت عجوبہ سا جان پڑتا ہے which is beyond the imagination of the human mind کونسے کلر کا کارڈ ہے اور کیا لکھا ہوا ہے اس پر یلو ہاں اور 5 دیکھیں سورب یہ یلو رنگ کا کارڈ ہے اور 5 اور یہ خوشی کے اوپر ہم نے سکھتے اوپر یہ کارڈ رکھا ہوا تھا آپ نے خود دیکھا یہ میں نے کارڈ اس بچی کے پاس رکھا ہے اب آپ بیٹا اس کارڈ کو بتائیے دیکھ کے ہاں کونسا رنگیاں اور کیا نمبر لکھا ہوا ہے کالر کا پرپل ہے اور نمبر 8 کیا لکھا ہوا ہے نمبر 18 کیا لکھا ہوا ہے 18 سورب اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پرپل کالر ہے تھوڑا سا اور 1818 already لکھا ہوا ہے اس پہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر رہی جا کو اگر کس پہ کچھ کہنا ہو تو دیکھیں یہاں پہ جیسا یہ کلیم کر رہے ہیں اس میں بھی scientific basis ہے کہ آپ alpha state اور اس کا ذکر ہے اس پہ کام کیا گیا ہے آپ دماغ کو alpha state میں لاکے ایسی waves جو alpha ایک specific cycle frequency پہ vacillate کر رہی ہیں اس پہ لاکے آپ brain کو زیادہ learnable بنا سکتے ہیں تو brain جو ہے اس state میں زیادہ جاگ روک ہو جاتا ہے ایک وقتی جو blind ہو گیا پر ایک ایسا بچہ جو ٹھیک ہے لیکن اس کو کچھ techniques کے دوارا music ہے binaural beats ہیں اس کے دوارا جب آپ brain کو vacillate کراتے ہیں ایک ایسی frequency پہ جہاں brain زیادہ سکریے ہے اور زیادہ perceptive ہے تو brain کو train کیا جا سکتا ہے اور شاید یہ اسی کا ہی ایک ایک experiment ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے بچے جتنا سیکھ پائے ہیں جتنا سیکھے ہیں اور جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں شاید اس کو upload کرنا چاہیے اور ہمارے دماغ کے جو untapped حصے ہیں جو ایسی energies ہیں ایسی شکتیاں ہیں جو untapped ہیں اس پہ ہم کارگر کر سکتے ہیں اب ان پہ کام کر سکتے ہیں اس طرح سے ایکسسائز وغیرہ کروائے ہیں کمی نہیں ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے لیکن آج بالدیوس کے موقع پر ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے بچوں کھلے کر آئے ہیں جو اپنی پرتبہ سے آپ کو چوکا دیں گے اچمبت کر دیں گے کیونکہ یہ بچے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا ہوگا کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آنکھ بند کر کر کتاب پڑھ لی جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آنکھ بند کر کر کہیں بھاگ دوڑ کر پکڑ لیا جائے چھپنچ بھائی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں اور اسے بھی بڑی بات کہیں کوئی میپ پر کچھ چل رہا ہو چلتی بھی تصویر ہو کوئی آدمی کوئی بھی کلر کا کپڑا پہنا ہو اسے کہیں پر بھی ایڈنٹیفائی کر لیں یہ ساری چیزیں یہ بچے کر سکتے ہیں اب میں کچھ اور لکھنے جا رہا ہوں اور ابھی میں کیا کر رہا ہوں دیکھیں آپ پہ اب بتائی دیوے اس کا کتنا یہ کیا لکھا ہے پہلے یہ بتائیے پہلے چھ بار نائن ہے اور ملٹیپلائی چار بار چار ہے جی ابھی اب بتاتے جائیے میں لکھتا ہوں کتنا is equal to what 4 پہلے آنسر 4 4 4 4 3 9 9 5 5 5 5 5 5 یہ کیا ہے سوپرپاو سر میں آپ کو کر کے بکھا کے ہوں سوپرپاو کر کے بکھاں گیا ہاں سر یہ میرا ہے گینڈکول ہے تو میں اس کو لگاؤں گی اور میں سمیل کر کے یہ بک پڑھنے والی ہوں سون کر کے آپ کتاب پڑھیں گے ہاں تو دیو ساچوں ہاں دیکھ رہا ہے کہ مچین نے پتی باندلی آنکوبر اور کہ رہے ہیں کہ میں سوپ کر کے کو کتاب پڑھ سکتی ہیں سر آپ چک پر سکتی ہیں سر آپ چک پر سکتی ہیں چک پر سکتی ہیں چک پر سکتی ہیں اس نفسی سال تلتا ہے لاؤ نے زندگی پر مرچن 노래�تا ہے مرچن نے زندگی پر مرچن مرچن نہ صرف شکر چیز تو بچین جان بelectر بچین اس نے اپنے کی رو مجمع کی فرائد اسو بچین جان؟ اسو بچین جان؟ اس جب جان؟ بچین جان. وہ انداروں نے سکتا ہے ملاب سے اسیامر کبھانا حسنا ل ABP ملحب سے اچ databائی کمیال ڈالکہ ملوس کار سوگت ہے آپ کا عزیزیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا فارمولا جو آپ کے بچوں کو جینئس بنا سکتا ہے جی ہاں آج ہم آپ کو کچھ ایسے سپر جینئس بچوں سے ملانے والے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بھی ایسے بہت سے کام کر دیتے ہیں جو ہم اور آپ شاید آنکھیں کھول کے بھی کئی بار اتنے پپیٹلی نہ کر پاتے ہیں جی ہاں یہ بچے یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کو یہ ٹریننگ کیسے ملی اور ان کا کمال کیا ہے ہم آپ کو ان بچوں سے ملائیں اس کے پہلے فٹا فٹ اس ریپورٹ میں دیکھ لیجئے آئے آپ کے آہوں کے سامنے جو ہوگا اس پر یقین کرنا مشکل ہوگا یہ بچے آج جو کریں گے اسے دیکھ کر کمپیوٹر بھی ڈر جائے گا دیکھئے ان بچوں کو کیا کر رہے ہیں یہ کس کے بارے میں ہے یہ کتاب کس کے بارے میں ہے یہ کتاب سے ہوا نہیں کر رہے بلکہ یہ بچے ایسے ہی کتاب ہلا کر دو منٹ میں پھولی کتاب پڑھ لیتے ہیں اب ذرا ان سے ملیے آنکھوں پر پٹی بان کر یہ بڑے ہی آرام سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا یہ کوئی جادو ہے یا نظروں کا پھیر یا پھر کوئی ترکیب کسی آدمی کی ان کی بڑی لمبی لمبی موچھ وائٹ کلر کی انیس سو ستانوے سے جبان کے ہزاروں بچے ایسا ہی سب کچھ بڑے آرام سے کر رہے ہیں اب بھارت میں آپ کا بچہ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کیسے یہ دیکھئے بہت جلدی ایک بار چیزوں کو دیکھا اور پھر سٹور ہو جائے گا ڈیٹا تو جو میں کئی بار کہا کرتا تھا نی کہ کہا کرتا ہے اتنی زیادہ ہونے چاہیے کہ ساری چیزیں آپ کے بین میں سٹور ہوتی چلی جائے اس کا پورا سائنس جو ہے میں لگا کہ جیسے ہمارے باہر کے دو آنکھیں ایسے ہمارے پینیل جو گلینڈا وہ بھی آنکھ کے طرح ہی کام کرتا ہے لیکن وہ ایسے دریس سے اس میں لینس ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے تو خیر اس کے اوپر تو ابھی بہت شود چل رہا ہے پوری دنیا میں اور بھارت میں یہ سائنس ابھی دو ہزار تیرہ میں ہی بات دو ہزار تیرہ میں ہی کاریب یہ انٹریڈویس ہوا اس طرح کا پریو کہ بات میں تو اتنی پریکٹیس ہو جاتی ہے کہ ایک پیج ایسے سامنے رکھا اور وہ پورا سکین ہو جاتا ہے جیسے مشین میں تو بھی سکین ہوتا ہے ایسے ہی سکین ہو جاتا ہے برین میں باقی ہم بہت پہلے ایسے سنتے تھے کہ سیو جی کو تیسری آنکھ تھی ہر آنکھ میں کے تیسری آنکھ ہے آج یہ چکر میں تیسری آنکھ ہوتی ہے ایسا سب سنتے رہتے تھے تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں کو اور بڑھائے جائے تو بہت دور تک ہم لوگ جا سکتے ہیں ابھی آگاز ہے تیرا بہت کچھ سیکھنا ہے کمر کسنی ابھی باقی ہے مُٹھی بھیجنا ہے ابھی آواز ہے تیرا بہت کچھ سیکھنا ہے کمر کسنی ابھی باقی ہے مرکی بھیجنا ہے جوڑنا ہے تجھے اونچا پروں کو کھول کے رکھ کسوٹی وقت کی ہے حوصلوں کو دول کے رکھ